اسے احساس ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے چھوٹ گئے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد تو بادشاہ نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا پھر معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے جو بیوی تھی وہ بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے ان کو اپنے طرف مائل کرنے لگی ان کو اپنے طرف مائل کرتے ہوئے اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہی تلک یوسف آ جاؤں میرے پاس اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا تذکرہ سوری یوسف کے اندر کیا ہے تو آگے جب انہیں دعوت دیا تھا اس عورت نے تو اس وقت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے زبان سے کیا کہا کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبرِّئُ نَفْسِي میں اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے نبی کہہ رہا ہے میں اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتا مطلب میں خود صاف نہیں ہوا ہوں اللہ نے مجھے بچایا ہے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے اللہ اکبر مطلب یوسف علیہ السلام کے اس قول کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ جس پر رحم کر دے اللہ جس کو برائی سے بچا لے اللہ تبارک و تعالی جس کو برائی سے دور رکھ لے وہی بندہ برائی سے بچ سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے سے بچ گیا ہوں اللہ نے مجھے بچایا اللہ greyf んでی اللہ جس んでی